بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیسٹوڈین آج ہم کے پیچھے کلاس ایٹ کا ایکسرساز 1.2 میں قویشن نمبر 3 میں فارٹ 1 اور فارٹ 2 سول کریں گے اور یہ اس ایکسرساز کا اور اس چپٹر کا لاسٹ قویشن ہے تو آج چلتے ہیں اس کو سول کرتے ہیں F A equal to 1 3 5 7 9 11 13 15 B equal to 1 2 3 4 5 6 7 C equal to 7 8 9 10 11 12 then verify the following اس کو کیا کہیں verify کریں قویشن نمبر 3 میں فارٹ 1 ہے A union into B union C equal to A union B into union C 3 set ہے اور اس میں کیا ہے جو places change ہے وہ ہو bracket کے یہ change ہے تو اس پہ کوئی depend نہیں کرتا مطلب یہ یوٹیو پروپرٹی ہے یہ ہمیشہ کیا ہوں گے true ہوگا set میں تو اس کو ہم سول کرتے ہیں تو اس کو ہم کس طرح سول کریں گے اس کو ہم سول کرتے ہیں left hand side اس کو لیتے ہیں left hand side left hand side میں ہم ہم سب سے پہلا کیا bracket سول کریں گے اور bracket میں کیا ہے B union C ہے جہاں ہم لے گیں گے B union C equal to B کا set لے گیں گے اور وہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 پھر کیا لے گیں گے union لے گیں گے اور C کا set لے گیں گے اور C کا set کیا ہے 7 8 9 10 11 12 اب ہم کیا کرتے ہیں union میں ہم take all element but repeated element take only one time union میں ہم سارے elements لے گیں گے لیکن جو repeated ہے اس کو ہم ایک بار لے گیں گے کیونکہ کیونکہ اگر ہم دو بار لیں گے تو پھر وہ set کا definition کو satisfied نہیں کرتا تو اس وجہ سے ہم 1 بھی لے گیں گے 2 بھی لے گیں گے 3 بھی 4 بھی 5 بھی 6 بھی 7 بھی 8 بھی 9 بھی 10 11 1 8 and 12 اب ہم کیا کرتے ہیں 9 اب ہم لیں گے کیا B union C کے ساتھ کیا لیں گے A union اب ہم سار کرتے ہیں A union into B union C A ہمارا پاس کیا ہے A کا جو set ہے وہ ہے 1 3 5 7 9 11 13 15 پھر کیا لیں گے unit لیں گے اور ساتھ میں B union C کا set لیں گے اور وہ کیا ہے 1 2 3 اب 2 12 تو A union B union C یعنی A union لیں گے B union C کے ساتھ تو B union C کا انصار یہ ہے اور A کا set یہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ union میں ہم سارے element لیں گے تو مطلب یہ ہے کہ ہم لیں گے A union B into union C equal to 1 بھی لیں گے 2 up to 12 بھی لیں گے لیکن 12 کے بعد 13 بھی ہے 13 بھی لیں گے اور 15 بھی لیں گے تو یہ کیا ہے left hand side ہے اب ہم right hand side سوال کرتے ہیں کہ right hand side سے کیا آتا ہے no right hand side no right hand side right hand side کیا ہے A union B ہے سب سے پہلے ہم A union B سوال کرتے ہیں ہم A union B سوال کرتے ہیں تو ادھر لیں گے A union B equal to A کا set کیا ہے 1 3 5 7 9 11 13 15 پھر اس کے بعد union لیں گے اور B کا set لیں گے B کیا ہے 1 2 2 3 4 5 6 7 union میں ہم کیا کرتے ہیں سارے element لیتے ہیں تو ادھر لیں گے A union B equal to A union B equal to union میں take all element but but repeat element take only one time تو 1 2 3 4 5 6 7 سارے کے بعد 9 ہے 11 ہے 13 ہے اور 15 ہے اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں A union B کے ساتھ کیا لیں گے union سی لیں گے تو ادھر ہم لیکھیں گے 9 A 9 no no A and B union C equal to A and B کا انسر کیا ہے وہ ہے 1 2 3 up to 6 پھر 7 ہے پھر 9 ہے 11 13 15 پھر اس کے بعد کیا ہے union ہے اور C کا سیٹ لیں گے C کیا ہے 7 8 9 10 11 12 تو اب ہم اس کو سول کرتے ہیں اب ہم لیکھیں گے no A union B A union B sorry A union into D union C equal to A union B union C کے ساتھ B union C کیا ہے B union sorry union B sorry یہ میں نے غرط لکھا ہے ادھر لکھیں گے A union B union C union B کا ہم نے answer find کیا ہے وہ یہ ہے اس کیا C یہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 up to 15 tuk 4 5 up to up to 11 tuk ہم لکھ سکتے ہیں 12 تک 13 b ہے اور 15 b ہیں تو یہ ہم آپس کے left inside ہے اور یہ کے left inside ہے تو left inside or right inside equal ہے تو ہم نے verify کیا left hand side equal to right hand side اب ہم فارٹ فور solve کرتے ہیں اب ہم فارٹ فور solve کرتے ہیں question number 3 میں فار 4 solve کرتے ہیں اور یہ اس last question ہے in next lecture میں ہم chapter number 2 سے شروع کریں گے تو آج چلتے اس کو ہم solve کرتے ہیں question number 3 میں فار 4 میں کیا ہے باقی جو دو part ہے وہ آپ خود solve کر سکتے 3 3 plus 5 equal to 2 3 multiply ہے تو ہم لے سکتے 2 multiply by 3 اور bracket میں ساتھ میں بھرے 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 ساتے ہیں پھر یہ کیا ہے plus ہے ہم ادھر plus دیکھیں گے اور یہ 2 5 ساتھ بھی multiply ہے تو ہم لے ساتے 2 multiply by 5 اور bracket میں ہم اس کو بند کرتے ہیں تو یہ ہم پاس کیا ہے distribute property of multiplication or addition ہے اور یہ کیا ہے distribute property of union ہے تو سب سے پہلے ہم left hand side لیتے ہیں left hand side میں کیا ہے a intersection b union c ہے لیکن سب سے set ہے b اور c ہے تو سب سے پہلے ہم bracket سور کریں گے تو ہم لیکھیں گے union c equal to b کیا ہے 123 up to 7 123 up to 7 ہے پھر کیا ہے union ہے union لیکھیں گے اور پھر c ہے c 789 up to 12 ہے تو ہم لیکھ سکتے ہیں 7 8 up to 12 لوں اب ہم کیا کرتے ہیں union کا مطلب ہے take all element but refuted element take only one time union میں ہم سارے element لیں گے لیکن جو refuted element ہے اس کو ہم ایک بار لے گے کیونکہ اگر ہم نے دو بار لے گا تو پھر یہ set کا جو ڈپنیشن ہے اس کو satisfy نہیں کر گا تو پھر ہم union نہیں کر ساتھ ہیں تو ہم لگیں گے union c equal to union میں ہم سارے element لیں گے مطلب ادھر 1 بھی لیکن 2 b up to 12 اب یہ کیا ہے b union c ہے اور ہم چاہتے ہیں اس کا intersection کس کے ساتھ a کے ساتھ تو ادھر ہم لیکن گے no no intersection no a intersection b union c equal to a کیا ہے 1 3 5 7 مطلب ہے سارے 8 نمبر 13 تک تو ہم لیکن گے 1 3 up to 13 اور پھر کیا لیکن intersection لیکن گے پھر b union c کا answer لیکن گے b union c سے کیا نکلا ہے 1 up to 12 تو لیکن گے 1 2 up to 12 اب intersection میں ہم سرپ common element لے ساتے ہیں تو ادھر لیکن گے a intersection b union c equal to intersection میں ہم کیا لیں گے 1 لیکن گے 3 لیکن گے 5 لیکن گے 7 9 9 11 11 یہ کیا ہے intersection ہے اس دون اس ڈیو میں کہ یہ common ہے تو ہم یہ لکھیں گے یہ ہم لیکن لیکن سائیڈ ہے ڈیو 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 7 up to 12 ہے یعنی 7 8 up to 12 لیکن اب ہم اس کے کیا لیتے ہیں intersection لیتے ہیں تو intersection c equal to intersection میں صرف ہم common لیتے 1 common لیتے 3 common لیتے ہیں اور ساتھ میں اور ساتھ میں 1 3 5 7 sorry 7 b لیتے ہیں 9 b لیتے ہیں اور 11 b لیتے ہیں یہ کیا ہے اس میں سارے common ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے intersection c b find کیا اور intersection b point کیا مطلب یہ ہے کی ہم n intersection b or intersection c point کیا ہے اب ہم اس کا union find کر ساتھ ہیں تو اب ہم اس کو اس طرح solve کر سکتے ہیں no no a intersection a intersection b union a intersection c equal to a intersection b کیا ہے 1 3 5 7 1 1 1 3 5 7 پھر کیا union ہے ادھر لکھیں گے union اور ساتھ میں لکھیں گے a intersection c اور a intersection c کیا ہے یہ ہے اور یہ ہے 1 3 5 9 11 اب اس ہم کیا کرتے ہیں union فائل کرتے ہیں تو ہم ادھر لکھیں گے a intersection b union a intersection c equal to union میں ہم take all elements but repeated elements take only one time تو union میں ہم سارے element لیں گے جو repeated ہے اس کو ایک بار لکھیں گے 1 بھی لکھیں گے 3 b 5 7 b 9 b اور 11 b اور یہ اس کے کیا ہے right hand side ہے اور ایک left hand side ہے تو left hand side اور right side کیا ہے equal ہے تو ہم نے verify کیا left hand side کیا ہے so we verify that left hand side equal to right hand side انشاءاللہ next lecture میں ہم chapter number 2 شروع کریں گے